السلام علیکم دوستوں امید ہے کہ آپ لوگ سب خیرہ سے ہو اور مزے میں ہوں پچھلی دفعہ میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا جو پاکستان اور ایران کے جنگ کے بارے میں بتایا تھا اور اس میں مجھے اتنا ریویو اور ریسپونس آپ لوگوں سے نہیں ملا تھا جس جس طرح اس سے پہلے والے ویڈیو میں ملا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنا دیلی ویڈیو لوگنگ جاری رکھوں اور اسی طرح آج کے اس ویڈیو میں میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آج کا موضوع جو ہے وہ اس پر مشتمل ہے کہ اگر آپ دنمارک میں رہتے ہو یا آنا چاہتے ہو اور پھر آپ دنمارک میں کام کرتے ہو اور آپ کام کے دوران بیمار ہو جاتے ہو جس سے آپ کو ایک لانگ لیو لینا پڑے گا تو یہ پروسس کس طرح ہے اور آپ کس چیز کو ہنے نظر میں رکھ کر کیا کر سکتے ہو تو پہلا موضوع یہ ہوگا کہ اگر آپ نورملی لیف لینا چاہتے ہو سکھ لیف مطلب کہ بیماری کی وجہ سے تو دو سے چار دن تک ایک سال میں آپ کو اجازت ہے اور بہت سے ایسے کمپنیز بھی ہے جو کہ دس دن تک آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے کیونکہ اگر آپ فیملی والے ہیں تو آپ کے بچے جو ہے بیمار ہو سکتے ہیں جس کے وجہ سے آپ کام پر نہیں جا سکتے ہیں یہ پہلا پوائنٹ ہوا اور دوسرا جو ہے جو یہ پہلا پوائنٹ جو ہے جو آپ کا رائٹ ہے مطلب کہ اگر بیمار ہو آپ تو کام پر نہیں جا سکتے ہیں تو آپ اپنے شیف کو بتاتے ہو اپنے بوس کو بتاتے ہو کہ میں بیماری کی وجہ سے کام پر نہیں آ سکتے ہیں اگر انہوں نے کوئی ری ایکشن لے لیا تو آپ جو ہے اپنے ورک یونین کے ذریعے اس پروپلم کو حل کر سکتے ہو جو کہ ڈینش میں فاو پوائننگ کہتے ہیں ایک ورک یونین کو تو ہر کسی کے پاس فاو پوائننگ ہونا چاہیے یہ میرا مشورہ ہے یہ میرا پرسنل مشورہ ہے کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں کو بیٹے کا ہے جنہیں کیک آوٹ کیا ہے کام سے اور ان کے پاس ورک یونین نہیں تھا تو انہیں کسی طرح کی بھی مدد نہیں ملی ہے تو یہ میرا پرسنل آئیڈیا ہے کہ آپ کو ایک ورک یونین لینا چاہیے وہ سستے سے سستے والے لے لے مکر نہ لینے سے لینا بہتر ہے تو یہ پہلا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کام کے دوران آپ بیمار ہوتے ہوں جس کی وجہ سے آپ کو ایک لونگ لیف لینی چاہیے تاکہ آپ دوبارے سے صحت مند ہو صحت گیاہ ہو تو آپ جو ہے اس کا پروسس اس طرح ہے کہ آپ پہلے جو ہے اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ فیملی ڈاکٹر کے پاس انہیں اپنے بیمارے کے بارے میں بتاتے ہوں اور وہ جو ہے آپ کے بیمارے یا تو علاج نکالتے ہیں یا پھر آپ کو کہتے ہیں ریسٹ کرنے کے لیے یا پھر آپ کو ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس ہیچوا دیتے ہیں یہ مطلب کہ سائیکولوجسٹ نیورولوجسٹ ڈینٹرل ڈاکٹر میں بھی انہتر ڈاکٹر ہو سکتا ہے تو آپ جو ہے ان کے ذریعے علاج کر سکتے ہو اور اگر اس میں آپ کو ایک لونگ لیف لینا پڑے تو آپ جو ہے پہلے جو ہے اپنے فیملی ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کے جو کے پیشنٹ ڈیورنیل ہے ان میں لکھتے کہ آپ بیمار ہو اور آپ بیماری کی وجہ سے کام پہ نہیں آسکتے ہو اور اس کے بعد آپ اپنے بوس کو اپنے کمپنی کو فون کرتے ہو کہ میں بیمار ہوں مطلب کہ اسٹریس میں ہوں میں کام پہ نہیں آسکتا ہوں مجھے ڈاکٹر نے رسٹ کہنا کو کہا ہے تو آپ جو ہے مجھے دو ہفتے کی تین ہفتے کی یا ایک مہینے کی لیف دے لیں تو وہ لوگ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ کے بوس یا کمپنی جو ہے اگر بیماری پر شک کرتے ہیں تو آپ کے ڈاکٹر سے جو ہے پروف مانگے ہیں یہ آپ سے پروف نہیں مانگیں گے آپ کے ڈاکٹر سے پروف مانگیں گے تو جو ہے انہیں اور آپ کی کمپنی کو کچھ پیسے بھی دینا پڑے گا ان لوگوں کے ڈاکٹر کو باکہ ڈاکٹر جو ہے ایک طرح کر آپ کی جو بیماری کی سارے انفرمیشن ہیں ان لوگوں کیا پس بجوائے تو اگر آپ کو لیف ملے گی تو پھر اس کے بعد آپ کو یہ بھی کی ڈاکٹر سے پوچھنا پڑے گا کہ اس کی جو اس دوران آپ کی لیف کی دوران ہے بیماری کی لیف کی دوران ہے آپ کیا کر سکتے ہو مطلب کی علاج کر سکتے ہو یا پھر کوئی ایسی ٹریننگ وغیرے ہے جو آپ کی بیماری کو دور کر سکتے ہیں اور بہت سے ایسی ٹریننگ وغیرے یا مطلب ایسی ڈاکٹر بھی ہیں جس میں آپ کو پیسہ دینا پڑے گا اور اس میں آپ کو یہ جو ہے بہت ہی ضروری ہے کہ آپ اپنے انشورنس کمپنی کے ذریعے اس فیس وغیرے کو پھیک کریں مطلب کہ اگر آپ بیمار ہے اور آپ کو سائکولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے کسی ذہنی ڈپریشن عذیت کی وجہ سے تو ڈینمارک میں ہے سائکولوجسٹ بہت ہی مہنگے ہوتے ہیں مطلب کہ ایک سائکولوجسٹ پر ہاور ون تاؤزنٹ ڈینش کرون لیتے ہیں اب یہ دوسرے کرنسی میں اگر پاکستانی روپے میں آپ اسے کلکولیٹ کریں تو یہ تقریباً تیس پینتالیس ہزار روپے ہوگا ایک گھنٹے کے لیے تو یہ بہت ہی مہنگا پڑے گا آپ کو اگر آپ کو دس بار یا مطلب پانچ بار یا تین بار سائکولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے آپ کی بیماری کی وجہ سے تو آپ اپنے انشورنس کے ذریعے انہیں فون کرتے ہو انشورنس کا فون کرتے ہو کہ مطلب میں بیمار ہوں مجھے ڈاکٹر نے یہ کہا ہے اور اس کا سلوشن یہ ہے کہ آپ کس طرح کے ہیلپ دے سکتے ہو تو پھر وہ لوگ جو ہے آپ کو آگے بیچوائے گا اپنے پروفیشنل کسٹومر ایڈوائزر کے پاس جنہیں پتہ ہے کہ اگر آپ ذہنی ڈپریشن میں ہو تو بیمار ہو تو آپ کو سائکولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے اگر آپ جو ہے رستے میں جاتے ہوئے گر پڑے اور آپ کے دانت ٹھوٹ گئے تو آپ کو ڈنٹل ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تو وہ جو ہے آپ کو جتنے بھی فیس ہوں گے وہ آپ کے انشورنس دیں گے تو میرا یہی مین پوائنٹ ہے کہ آپ اپنے جو انشورنس ہے اسے یوز کریں اور یہ ایک طرح کی لازمی یا منڈٹری انشورنس ہے جو آپ کے کام والے یا کمپنی والے یا بوس ہے وہ جو ہے آپ کے پیس لپ کے طرح یا آپ کے تنخواہ کے طرح انشورنس کو پی کرتے ہیں مطلب کہ آپ اگر اپنا پیس لپ یا اپنا جو جو آپ کے تنخواہ آتے ہیں اس میں لکھے ہوتے ہیں کہ آپ کے ٹیکس کتنے ہیں آپ کے منتلی انکم کتنے ہیں تنخواہ پراؤر کتنی ہے اور اس میں لکھا بھی ہوتا ہے کہ آپ کون سے انشورنس کمپنی کو کتنا مہانہ پی کرتے ہو تو اس ضروریہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ کون سے انشورنس ہے جو آپ کو کونٹرکٹ کرنا چاہیے کیونکہ دنمارک میں بہت سی انشورنس ہے ایک تو گورنمنٹ انشورنس ہے جس جس کے بارے میں میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں میں اگلی دفعہ یا کسی اور دفعہ ایک ویڈیو بنانا چاہتا ہوں اور پرائیوٹ انشورنس جو کہ منڈیٹری ہے مطلب کہ لازمی ہے جو کہ آپ اپنے ورک کے ذریعے لیتے ہوں اور تیسرا جو ہے جو کہ آپ خود ایکسٹران انشورنس بناتے ہو مطلب کہ سپورس کی وجہ سے یا مطلب کہ گھر کی وجہ سے کسی اور وجہ سے یہ تین طرح کے انشورنس ہوتے ہیں اور آج میں جو صرف صرف وہ منڈیٹری انشورنس کے بارے میں بتانا چاہتا تھا کہ آپ اسے یوز کریں کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ پھانچ سال دس سال سے رہ چکے ہیں دنمارک میں اور انہیں یہ قوانین بتا نہیں ہے کہ کس طرح کس آرگنیزیشن کو مطلب کہ کس طرح کی آتورٹی کو میں کس طرح کونٹیکٹ کرو اور کونسے آتورٹی جو ہے کس کام آ سکتے ہیں اور اگر آپ کو دنمارک میں دیلی لائف میں کسی طرح کی مشکل ہوں یا مطلب کہ اگر کسی گورنمنٹ جو آتورٹیز کے بارے میں کوئی انفرمیشن لینا چاہتے ہو تو آپ مجھے بلا جیچک کے کونٹیکٹ کر سکتے ہوں کیونکہ میں خود یہاں پہ پندرہ سولہ سال سے رہ چکا ہوں اور یہاں کہ وہ کہتے ہیں کہ رک رک سے واقف ہوں مطلب کہ میں خود جو ہے ایک گورنمنٹ جوب ہے میں کام کرتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ یہاں پر قانون کی اس طرح رہے اور رولز انڈلاس کی اس طرح ہے اور آپ کی اس طرح آسانی سے رولز انڈلاس کے ذریعے اپنا کام یہاں سے نکلوا سکتے ہوں تو آج کے لیے اتنا ہی کافی تاں امید ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ پائیں گے اور جو لوگ دنمارک میں آنا چاہتے ہیں تو بھی ہم سے کونٹیکٹ کر کے رابطہ کر کے ہم سے بہت بہت سے انفرمیشن لے سکتے ہیں یا پھر اس چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ میں ڈیلی لائف کے بارے میں اور بہت سے انفرمیشن جو آپ کے لیے مفید ہو سکتا ہے شیئر کروں گا اور آج کے لیے اتنا ہی کافی تاں ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ